یہ بہت چھوٹا وقت تھا ہمارے پاس یہ چند نصیتیں اس لئے کہ آج آپ اور میں یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں گھر تک جاتے یا کوویڈ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں نہیں معلوم ہے اس وقت کب آپ کے گھر میں کون کوویڈ سے نکلتا اس وقت نہیں معلوم ہے ابھی بھی وقت ہے گڑ گڑا کے توبہ کرو گڑ گڑا کے اور وعدہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے تم نے کوئی بھی گناہ اپنی نفس پر کیا ہوگا صبح سے شام تک زنا کر رہے تھے شراب پی رہے تھے جوا شرک کر رہے تھے کفر کر رہے تھے خطل و غارت گری کر رہے تھے کچھ بھی گناہ کر رہے تھے خوم لوت کی حرکت کر رہے تھے کچھ بھی کر رہے تھے سوچو اور کیا کیا گندگی کر سکتے تم لوگ میرے بندوں سے بولو کچھ بھی کر رہے تھے وہ لوگ اپنے نفس کے خلاف لا تخنطو من رحمت اللہ ان سے بولو میری رحمت سے مایوس مت ان اللہ یغفر الظنوبا جمیع کچھ بھی انہوں نے کیا ہے جس دن میرا بندہ میرے کو پلٹ کے پکارے گا سب چھے دل سے سب معاف کر دوں گا اس کے لئے یہ رحمت کا مہینہ ہے توبہ کا ہے استغفار کا مہینہ ہے جتنے دن بچے ہوئے ہیں ہم پتہ نہیں آپ پھر کب کس دن ایک خبر آ جائے کہ چلیے لوگ ڈاؤن پورے گھر میں بیٹھ جاؤ جتنا بھی موقع ملا احتیاط کریے بعض لوگ متبری کر رہے ہیں ارے کوویڈ ہی نہیں بول رہے ہیں یہ سب دیوانی باتیں ہیں پہلی لہر کے بعد اب دوسری لہر اخل دلا دی ان لوگوں کو بھی ارے ہیرے کوویڈ بول رہے ہیں آپ لوگ بھی احتیاط کریے ہیں ماسوم بچوں کے ساتھ احتیاط کرائیے تراوی کی نماز مسجد میں جا کر پڑنا کوئی فرض نہیں ہے حالات کے حساب سے سمجھئے اپنے اپنے گھروں میں تراوی ادا کیجئے کوئی حدیث کے اندر نہیں آیا کہ نماز تراوی میں ایک پورا خران ختم ہونا ضروری ہے چھوٹے سورے جو آپ کو یاد ہیں یہ آپ کے لئے موقع ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھہر کر ایک بار اپنے گھروں کے اندر بھی کچھ آباد کریں گھر کو جہاں صبح سے شام تک ناج گانے ابھی تک پتہ نہیں کیا گیا چلتا تھا سب کے گھروں میں نہیں بول رہا ہوں جہاں بھی ہوتا تھا یہ ایک موقع ہے آپ امامت کریے جتنے آپ کو چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہیں پڑھائیے خران سے جڑیے آپ اگر خران کھول کر پڑھ کے ترجمہ ایسا پڑھنے میں بور ہو رہے ہیں آپ کو عادت نہیں ہے اس کی تو آج کتنا آسان ہے خران کے ترجمہ ایم پی فور ایم پی تری آوڈیو میں ویڈیو میں ہر جگہ جویلے بل ہے کانوں میں لگا کہ ترجمہ تو سنونا بھائی لیٹے لیٹے سنو بیٹے بیٹے سنو سنو تو صحیح رب کیا مطالبہ کر رام سے کب تک آفیت رہیں گے صحابہ ایسا نہیں تھے میرے بھائی میں جیسا بتایا اس کے پہلے بھی محسین العباد حفیظہ اللہ چالیس پیتالیس سال سے جو مزید نبوئی میں احادیث پر درس دے رہی ان سے ایک نوجوان نے پوچھ لیا کہ شیخ صحابہ خوران سے کئیسی محبت کرتے تھے کیا بولے ہو پلڈھا کر تم لوگ اپنے ہاتھ میں موبائل صبح سے شام تک کتنی دے رکھتے بولے نیند میں سے اٹھتے موبائل لیتے سونے کے وقت پر موبائل بازو رکھتے صبح سے شام تک صحابہ سینے سے خوران کو ایسا لگا کے پھر دیتے آپ کو ایک اور زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں انجینئرنگ میں جوب آیا یہ جوب میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں خوران کیا بول رہا ہوں یہ چیلنج لے گے چلو اپنے اوپر آپ لوگا کچھ بھی سوال آپ کو گھر میں آیا میرے کو بہت مشکل ہے اب اس وقت آپ میرے کو اگر جوب ملنا ہے تو کیا کرنا خوران میرے کو کیا کرو بول رہا ہوں آپ لوگ ایک ٹریکٹس بنائی ہے ہر چیز کو خوران میں ڈھوننے کی اب خوران آپ کو وپروں میں جا کے جوب کرو گوگل میں کرو نہیں بولتا جوب نہیں آیا مل رہا نہیں میری سہولت سے اب میرے کو کیا کرنا ہے خوران کھولو تو خوران میں اللہ تعالیٰ بولتے تیرا رازق میں ہوں خادر میں ہوں تیرے اوقات کچھ بھی نہیں ہے کچھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ تیرے کو انہیں بٹھا کے دے سکتا آپ کا ایمان سٹرونگ ہو گیا آرے گوگل کی ایسی کی تیزی دیں گے انٹرویو دینے والے اللہ ہے میرے مقدر میں وہاں اچھا ہے وہاں ملتا نہیں ہے نہیں ملتا اتمنہ نوٹا پاپ کو اس کو کھولو تو صحیح ہے ایک بار جب آپ اس کو نہیں کھولتے نا گوگل آپ کا اببہ بھی بن جاتا پپا بھی بن جاتا انہیں جو اس کے بعد معبود بھی بن جاتا اس کا انہیں ہے تو میں ہوں بعد ہمارے وفادار نوکر آ رہے تھے نا مالکوں کے سرکاری سرکاری مسلمان ملکے ایک بک ہے باز اب تب بک ہے اس میں بتایا گیا جتنے بھی مسلمان یہاں پہ گورنمنٹ جاباں جاب کرے یہ لوگاں خوم کی خدمت دین کی خدمت کدرگیچ کر دیے خالی سرکار ان کا معبود بند گے رہ گئے اس کے بعد کیونکہ سرکار دی بھائی حکومت امانداری سے کرنا ہے پوری امانداری یہیں چاہ گئی اللہ پیدا کر کے مسلمان پیدا کر کے چھوڑے کبھی اللہ کا تظور نہیں آیا ان کے دماغوں میں سوال ہے نا تو اپنے گھروں میں ہر چیز کے لیے ایک بار خوران کھولنا شروع کرو آپ لوگ ایک بار اس سے اس سے جڑ جاؤ آپ لوگ دیکھو کہ پھر آپ لوگ زندگی کو اللہ کیسے بدل کر رکھ دیتے ہیں دنیا آپ کو یہ بتا دے گی اس کے بعد کہ دنیا آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی جس دن آپ اس سے جڑ گئے یہ سب سے بڑی طاقت اور ہتھیار ہے آپ کا یہ سب سے بڑی دوا ہے ہر بیماری سے بچنے کی انشاءاللہ اور استغفار کا ماحول ہے خوب استغفار کیجئے بیان کو سورہ توبہ سے شروع کر رہا تھا یا ایوہ اللہزین آمنوا تقل اے لوگ جایمان لہے اللہ سے ڈرو وکونو معصادقین اور سچے لوگوں کا ساتھ دو سب سے سچے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اس امت میں ہم سب ان کے طریقے پہ آ جائیں گے تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے مآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین